جنرل کمر جاوید باجواہی آرمی چیف سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھے ماہ کی مشروط توسی حکومت کو چھے ماہ میں قانون سازی کا حکم آئین آرمی ایکٹر اور ریگولیشنز میں توسی یا دوبارہ تائیوناتی کا ذکر نہیں عدالت نے اس معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کیا معاملہ حکومت اور پارلیمنٹ پر چھوڑتے ہیں چیف جسپس کے ریمارکس حکومت نے ایک کے بعد دوسرا موقع اختیار کیا آرمی چیف کی مدت میں توسی اور تقرری پر موقع پتلے آرٹیکل 243 کے دارہ ایکار کی وضاحت کی جائے چھے ماہ بات نیا قانون آرمی چیف کی مدت ہر دیگر شرائط تیہ کرے گا سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہاں گیا تینوں جج سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں الزام لگایا گیا ہم بھارپ کی ایمہ پر کام کر رہے ہیں یہ بھی کہا گیا یہ ففٹ جنریشن وار ہے آئینی اداروں کے بارے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے چیف جسپس کے ریمارکس آرمی چیف کی نئی مدت رات بارہ بجے شروع ہوگی جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت چھے ماہ بعد ختم نہیں ہوگی نئے قانون میں توسیق کی مدت مقرر کی جائے گی آرمی چیف جمہوریت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ملکی داروں پر سیاست نہ کی جائے حکومتی ٹیم کی پریس گریفنگ اندرونی مافیا کو خاص طور پر مایوسی ہوئی وزیراعظم کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹویٹ کے ذریعے رد عمل لکھتے ہیں ملک کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھڑنے اور اب عدالت میں کیس کے ذریعے اداروں میں تصادم چاہنے والوں کو مایوسی ہوئی مرے مورنگ زیب کا وزیراعظم پر جوابی وار کھیتی ہیں عمران صاحب درخواست سپریم کورٹ نے سنی فیصلہ عدالت نے دیا آپ کس کو مافیا کہہ رہے ہیں وضاحت کریں آج کے دن ثابت ہو گیا آپ نالائک تھے نالائک ہیں اور نالائک ہی رہیں گے شامل جی کیا مسئلہ چھ مہینے چھ مہینے میں تو اپنے قانون بنانا چھ ہفتوں میں بن جائے گا اور خوشی خوشی سارے بنائیں گے سب ٹھیک ہو گئے ہکمت عملی حکومت کی کشنی ہوگی جن کا یہ کیس ہے وہ پاس کروا لیں گے اور سب یونانی مسئلی پاس ہوگا مافیا عمران خان کی رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو لانے والا نواز شریف کو لجانے والا اور یہ کیس کروانے والا سارا مافیا ہے جو عمران خان کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے اور موجودہ حکومت کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے جو کسی صورت میں چھ مہ کو تین سال ہی سمجھیں قانون سازی کر لیں گے اپوزیشن کی کیا مجال ہے کہ اس معاملے پر پیچھے ہٹے شیخ رشید کا دعویٰ بولے مولانا کو لانے والا نواز شریف کو بھیجوانے والا اور کیس کروانے والا مافیا ہے یہ مافیا حکومت کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے جو کسی صورت نہیں ہوگا میاں محمد نواز شریف کا الیکٹرانک شعوں کے ذریعے بون نیرو ٹیسٹ لندن کے گائز ہسپٹل میں پیٹ گی ٹیسٹ سکین کا مقصد کینسر کے خدشات دور کرنا ہے سیٹریٹ سے کمی کی وجہ بھی معلوم ہو سکے گی آصف علی زردار کی حالت بگڑنے لگی رات سے دل کے تکلیف میں اضافہ وزن بھی تیزی سے گرنے لگا سابق صدر کے دل کے اہم ٹیسٹ ہوئے نظاتی مالج تک رسائی دی گئی ایک ہی راستہ ہے کہ فوری طور پر ملک میں حصر نو شفاف غیر جاندرانہ عام انتخابات ہوں یہی تمام اپوزیشن کا ایک حد بھی مطالبہ ہے اور اسی کے لیے ہم نے مشترکہ تحریک کا آغاز کیا ہے ایک غیر منتخب جالی حکمرانی کو تسلیم کریں گے اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ وہ نہ اہل بھی ہو نہ لائق بھی ہو مولانا فضل الرحمن کا پھر عام انتخابات کا مطالبہ کہتے ہیں غیر منتخب حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے تسلیم کیا تو ملک تنزلی کی طرف جائے گا یقین دہانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی وزیر آزم بڑھ کڑی تنقید بولے نالا ایک حکومت نے اسلام آباد میں سرکس لگائی ہوئی ہے ناکام طولہ اداروں کی بے توکیری کر رہا ہے امران خان صرف کرکٹ بورٹ چلا سکتے ہیں پرویز مشرف کے غداری خیس میں خصوصی عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار پرویز مشرف کو بیان ریکارڈ کرانے کا ایک اور موقع دی دیا پانچ دسمبر سے روزانہ سمام کا فیصلہ جسٹس شاہد کریم نے کہا ہم صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے ماضی کی حکومت پر تنقید کرنے والوں نے کرز کے ڈھیر لگا دیئے وہ بھی مہنگے ترین کرز کے حکومت کا ذریع مبادلہ کے زخائر بڑھانے کے لیے غیر ملکیوں سے مہنگا ترین کرز عالمی مارکٹ کے مقابلے میں ایک سو ساٹھ سی سے زیادہ سوٹ دینا پڑے گا لاہور میں سبزیوں کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف انوکھا اعتجاج ٹماتر پیاز اور دیگر سبزیاں ہاتھوں میں اٹھا کر قیمتوں میں گمی کا مطالبہ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ کے بعد نیا محاذ کھل گیا ٹرمپ نے ہانگ کانگ مظاہرین کی حماعت میں بل منظور کر دیا امریکی صفیق کی چینی وزارت خاجہ میں طلبی چین کا امریکی بل پر جوابی کارروائی کا اعلان کہیں بارش اور کہیں برفواری ملکہ ایک احسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالائی علاقوں میں پارہ صفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکوں پر کھڑا پانی چم گیا فرانس کے شہر پیریس میں موسیقار موزاج کا نایاب پوٹریٹ اٹھ سٹھ کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ سترہ سو ستر میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ ردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے کہیں باریش اور کہیں برفواری ملکہ ایک احسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالہ علاقوں میں پارہ سفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکوں پر کھڑا پانی جم گیا فرانس کے شہر بیرس میں موزاج کا نایاب پوٹریٹ اٹھ سٹھ کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ سترہ سو ستر میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ اردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے کہیں باریش اور کہیں برفواری ملکہ ایک احسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالہ علاقوں میں پارہ سفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکو پر کھڑا پانی جم گیا فرانس کے شہر بیرس میں موسیقار موزاج کا نایاب پوٹریٹ اٹھ سٹھ کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ سترہ سو ستر میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ اردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے کہیں باریش اور کہیں برفواری ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالہ علاقوں میں پارہ سفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکو پر کھڑا پانی جم گیا فرانس کے شہر پہریش میں موسیقار موزاج کا نایاب پوٹریٹ 68 کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ 1770 میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ اردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے کہیں باریش اور کہیں برفواری ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالہ علاقوں میں پارہ سفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکو پر کھڑا پانی جم گیا فرانس کے شہر پیرس میں موسیقار موزاج کا نایاب پوٹریٹ 68 کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ 1770 میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ اردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے کہیں باریش اور کہیں برفواری ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالہ علاقوں میں پارہ سفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکو پر کھڑا پانی جم گیا فرانس کے شہر پیرس میں موسیقار موزاج کا نایاب پوٹریٹ 68 کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ 1770 میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ اردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے کہیں باریش اور کہیں برفواری ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفواری کالام سکردو آزاد کشمیر سوات اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات مالہ علاقوں میں پارہ سفر سے نیچے چلا گیا کالات میں منفی چار ریکارڈ سرکو پر کھڑا پانی جم گیا فرانس کے شہر پیرس میں موسیقار موزاج کا نایا پوٹریٹ 68 کروڑ روپے میں نیلام کر دیا گیا یہ فنپارہ 1770 میں تیار کیا گیا تھا اور انسان کے اندر چھپے گت کو سامنے لانے والی مستنفہ اردو کی مستنفہ بانو کچیہ کا آج نواسیمان جنم دل ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھے ماہ کی توسی کی مشروط اجازت سپریم کورٹ کا حکومت کو چھے ماہ میں آرمی چیف کی تائیناتی توسی الانس اور مرات کے حوالے سے کانون سازی کا حکم آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے کوئی کانون نہیں بنایا گیا اب معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتے ہیں چھے ماہ بعد کانون سازی کا جائزہ لیا جائے گا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا اداروں میں تصادم سے ملک میں ادم استحکام لانے والوں کو شکست ہوئی یہ بیرونی دشمنوں اور اندرونی مافیا کے لیے مایو سی کا دن ہے جس مافیا نے پاکستان کو بری طرح لوٹا وہ ملک میں ادم استحکام چاہتا ہے 23 سال تک آزاد عدلیہ کی بات کی وزیراعظم عمران خان کا فیصلے پر ردے ملے